قادر مندو خل صاحب بریک سے پہلے آمیر زیا صاحب نے سوالات کیے ولید اقبال صاحب نے بھی سوال اٹھایا میرا خود یہ بڑا کلسہ نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ آئین و جمبوریت کی بات کرتی ہے انسانی حقوق کی بات کرتی ہے وہ ایک ایسے کولیشن کا حصہ ہے اور اس حوال میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا کہ ایسے کولیشن کا حصہ ہے جو انتخابات سے فرار اختیار کر رہا ہے آئین کا تقاضہ ہے نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں لیکن آپ کی حکومت تیار نہیں ہے اور آپ ہی کی پارٹی کے بڑے سینئر جناب نلیلیتیف خوصہ صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عزت سے الیکشن کرا لو تمیز سے الیکشن کرا لو ورنہ جوتے کھا کے اور زلیل ہو کے الیکشن کرانا پڑے گا الیکشن ضرور کرانا پڑے گا تو مگر آپ کی پارٹی اس کولیشن کا حصہ ہے جو الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے سر کیسے آپ اس اتنے بڑا یوٹرن لے سکتی ہیں دیکھیں پہلے لتیف خوصہ صاحب کی اپنی بات کیوں میرے استاد ہے میں اس کا اترام کرتا ہوں پارٹی کے اندر ہر کسی کو اپنے ویوز جو انہوں بیان کرنے کا حق ہے اور میں بھی کرتا رہتا ہوں وقتاں وقتاں جہاں مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے اب جو آپ نے آئین کی بات کی کہ جو پی ٹی آئی کے دوست آئین ٹوڑ گیا یہ ہو گیا بھئی کونسا آئین ٹوڑ گیا آئین اس وقت نہیں ٹوٹا جب قاسم سوری نے اس عملی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے باوجود اس عملی توڑا اور اسی عارف علوی صدر پاکستان جیسے کہتے ہیں اسی نے اس کو کنفرمی کے منظور بھی کر لیا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آئین ٹوٹا نوے دن گئے بھئی نوے دن جو سپرنگ کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا تھا اس وقت بھی وہ تجاوز کر چکا تھا یعنی جو نوی دن ہے وہ بارہ اپریل کو پورے اور ہے اور ایناؤنس کیا تھا تیس اپریل کو اور یہ بھی پاکستان کے تاریخ میں قانون کے طالبی لیو کے حصہ سے مجھے انتیس تیس سالوں کے پریکٹس کرتے ہوئے یہ بھی پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے بعد جو کہ ایک خودمختار آدار ہے اس کے شیڈول کے بعد یعنی اس کے اپنی شیڈول جاری کرنے کے علاوہ سپرنگ کورٹ شیڈول جاری کر رہی یہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا اور اب جب دوبارہ ہے تو وہ چودہ میں دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنکل چیز یہ آئین کاٹیکل دو سچاو انہیں بھی پڑھ لے تو اس حساب سے بھی اب مجھے ایک بار بتاؤ ٹیکنکل آمیر زیاد صاحبی اس بات کو مانیں گے کہ جب آپ ابھی صوبائی سمبلی کے الیکشن کرائیں گی اس سے پہلے ایک پی ٹی آئی کے دور میں ایک ججمنٹ آئے سپرنگ کورٹ کا جہاں انہیں دسمبر دو آزار بائی سے پہلے مردم شماری کے اقامات دیئے تھے اور پی ٹی آئی نے یہ پانچ آراب روپے فنڈ بھی رکھے تھے مردم شماری مگر نہیں کر رہے انہیں نے اچھا اس کے بعد اب اگر مردم شماری اس وقت چل رہی ہے جو چار اپریل اس کے لازڈیر تھی وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے کچھ اعتراضات ہماری بھی ہے اس کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتا دو حاضر خیال مندخل صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وقت بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے تو اسپیسیفک بات ہونی چاہیے دیکھیں آئین کا تقاضہ ہے مسعود رضا صاحب ایک چیز آت میں دیکھیں آئین 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 اپنی مطلب کے لیے اپنی مقصد کے لیے جو سیکشن ہے اس کو آپ نے کرے کہ ساتھ ساتھ ٹو فائ فور بھی پڑھ لے ایک سو ٹھارہ بھی پڑھ لے یہ ساری چیز ہے اور پھر یہ دو سبوں میں اگر الیکشن ہوتا ہے اور وہاں جس کی بھی حکومت آتی ہے پٹی آئی کرے یہ تو اگر وہاں تو پھر جو پنجاب جیسے ایک سو ترہتر کمیس امریکی سیٹے ہیں وہاں وہاں نگران حکومت کیسے ہوگی وہاں تو جو سبائی حکومت اس کے تسلسے ہوگی سر آپ سن لینا آپ سن لینا آپ سن لینا مجھے پھر آگے بھی جانا ہے میں آپ سے سوال کر رہا کلیارٹی آ جائے نا سوال کے اندر دیکھیں نوے دن میں الیکشن ہونا ہے آپ الیکشن آپ کی جو حکومت ہے سب لوگ کہہ رہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے دسیوں آپ نے وجوہات بنا دی پہلے دن سے گورنر جو آپ کی حکومت کے حمایت کیافتہ ہیں انہوں نے دستاقت نہیں کیے کے پی کے جو گورنر ہیں انہوں نے تاریخ نہیں دی پنجاب کے گورنر نے تاریخ نہیں دی معاملے کو وہیں سے آپ نے نٹکانا شروع کر دیا پھر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا پھر کیلٹیکر آپ نے خودی ترمیم کر کے تو یہ شیخ لکھی ہے آئین میں کہ آپ کو کیلٹیکر کی ضرورت نہیں ہوگی یہ تو آپ نے تسلیم کیا ہے کیلٹیکر کی ضرورت نہیں ہوگی جب ہی تو یہ شیخ لکھی ہے اسی طرح سے جیسے امریکہ میں نہیں ہوتی برطانیہ میں نہیں ہوتی انڈیا میں نہیں ہوتی دنیا کے دس یوں مالک میں نہیں ہوتی پاکستان میں ہے سر آپ نے یہ شیخ لکھی کیوں ہے سر آپ نے خود یہ شیخ لکھی اس یہی سوچ کے لکھی نا کہ کیر ٹیکن کی ضرورت نہیں ہوں گی اچھا بھائی او بھائی سن لے سن لے سن لے سن لے ابھی موجودہ آئین جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے اندر یہی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے یا افاقی حکومت ختم ہوگی تو نگران حکومت آئی گی تو وہ کس میں لکھا ہے پیپلس پارڈی کے منشور میں نہیں آئین میں لکھا گیا آپ مجھے بتا دو کہ نگران حکومت کیسے آئی گی سر لے کر آئے اچھا بھائی مجھے میرے جواب تو میرے جواب تو بول نہیں دے نا میرے بھائی آپ کے سوال کیے میں اسی آئین کی بات کرو میں آئین کا تعلیم میں اسی آئین کی بات کرو اسی آئین میں لکھا ہوئے نگران سیٹ اپ تو ایک طرف تو آپ نے جملہ پکڑ لیے کہ نوی دن دوسرے طرف نگران کا آپ نہیں پکڑیں گے وہ بھی تو آئین کا حصہ ہے نا پیپلس پارٹی کے کتابوں میں یا منشور میں نہیں لکھا ہوئے تو بھائی دوسری ساتھ بھی ایک چیز بتا دیئے کہ آپ جب یہ بیس عرب روپے خرچ ہو رہے آگے جا کے جنرل میں چار میں نے بات جو نا یہ سو عرب روپے کا سٹیومیٹ ہے الیکشن کمیشن کا خدا کر یہ ساری ہے یہ ناکر کڑواجی ہے بات جو سر ہے آپ لوگوں نے سکوریٹی کے یہ نہیں خرچے رہے ہیں یہ لولی پاپ ہے یہ لولی پاپ ہے یہ لولی پاپ ہے یہ لولی پاپ ہے ایک شخص دے دیئے یہ لولی پاپ نہ دیں کہ آپ کو روپے کی فکر ہے ایک جب آپ کو پیسو کی فکر ہے اچھا میں جواب نہیں دوں اور سر میں جواب نہیں دوں جب بنے گی میں جواب دوں تو لولی پاپ ہے تب مسئلہ آئے گا ابھی وہ مسئلہ آئے گا آپ مجھے جواب کو بولنے آپ مجھے اپنے جواب تو دینے دے آپ مجھے جواب کو دینے دینا آپ اگر اب نی جواب دینے گے تو لوگ کیا سنگی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس شخص کا ولید اقبال صاحب سے اس گارنٹی لے لے کہ اگر جتنی بھی عرب روپے پتر بان لے سارے ملازمین کا ریڈیو پاکستان پی ٹی بی ریلوے سب کو پینشن دو دو مہنے سے نہیں مل رہی ہے خاص سارا چل رہا ہے ایسی صورت میں عرب روپے خرچ کرتے چلو خرچ کر لیے پیٹ میں پتر بان لیے کیا اس شخص کی یہ زمانت کوئی دے سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں چی یہ الیکشن سین یہ دوبارہ کر رہا ہو خدا کمانو کیا کمانو کی ضرورت نہیں ہے وای 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 واboy سر کیا زبردست ولید اقبال صاحب آپ کے کومنٹ جو کہ عمران خان صاحب اس کی بات کی ضرورت نہیں ہے تو عمران خان صاحب بان لے یہ جواز ہے سر یہ یہ جواز نہیں ہے آپ آپ نکس اپ کرے ہو آپ گمراہ کرے لوگوں کو یہ ہمیں کہتے تھے میں میں ہیتے quién IRL میں نے جو جملہ کائی نہیں آپ اس میں طرح سے کیوں لگا رہے ہیں میں نے کہا میں نے کہا اگر خرچ کیا جائے تو اس شخص کی ببروسہ ہے یہ ملازمین کے یہاں بیچارے رمضان کے میں نے میں دو دو مینے سے پینشن نہیں مل رہی ہے تنخواہ نہیں مل رہے اور کیا مطلب ہے اس بات کہ عمران خان اگر یہ کہہ دے گا پیٹ پہ پتر بانگی ہے آپ مجھے سپریم کورڈ میں جو پہلے کیس چل رہا تھا اس میں بقادہ بابر آوان وغیرہ نے لکھے دیا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیچ اگنی آگا اس کی والیشن کر کے آہ عمران خان صاحب نہیں ہے اور پھر کہہ دے مجھے اطلاع نہیں ملی آپ مجھے بتاؤ تو ایک شخص کے کہنے پہ عرب روپے نہیں خرچ کیا جا سکتے ہیں خرچ کرنے کے بعد آپ نے کہہ دیا میں ولی دقال صاحب سے پہلوں آپ نے بھی سپریم کورڈ کے سامنے کہا کہ آپ سندھ میں بلدیاتی نظام قائم کریں گے آج تک امپلیمنٹ آپ نے نہیں کیا اور پھر آپ نے اسی معاہدے کو کر دیئے ایک سیاسی بلکل کر دیئے ایلیکشن ہوگا ہے دوسرا فیز اٹھارہ تالک ہو رہے ہیں نا 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 ہو گئے ایلیکشن آجیں بلدیاتی ایلیکشن ہو گئے سر نظام نہیں ہے نظام نہیں ہے نظام تو ہوگی نا ایلیکشن تو کمپلیٹ ہو لے تو ایلیکشن کمپلیٹ ہو لے تو ایزان ہو گا آپ خدا کا واسطہ کیوں آپ لوگوں گمراہ